بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں سے ہم آپ کو اورنگی نالے کی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں روزانہ مجھ سے بہت سے میرے ساتھی مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ اورنگی کی اپ ڈیٹ دیں تو اس لیے آج ہم اورنگی نالے پہ آئے ہیں اور بنارس کالونی کا یہ حصہ ہے اسی دیہات پہ جو آپ کو کھائی نظر آ رہی ہے یہ اس نالے کا راستہ ہے دائیں اور بائیں دونوں جانب گھر بنے ہوئے ہیں اس میں ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں جن لوگوں نے ابھی میرے چینل کو دیکھنا شروع کیا ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس فوری طور پر ملتی رہیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے آپ کو ویڈیو کیسی لگی دوستو یہاں پہ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے سڑک کا نام و نشان نہیں ہے مٹی اور پتھروں کے ڈھیر پہ سے ہم گزرتے بے آگے جا رہے ہیں یہ دیکھئے نالے کی صورتحال کچرہ بھراوہ ہے اور یہ سفید سفید جو جھاگ ہے یہ کیمیکلز کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ شارد جیسی بن گئی ہے پل کے نیچے سے اور یہ تمام پانی جو سفید ہے یہ انتہائی ٹاکسک وارٹر ہے جو انسانی صحیحت کے لیے بہت ہی نقصان دے ہیں چلیں اس بریج کو کروس کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا صورتحال ہے یہ میرے الٹے ہاتھ پہ سکول ہے سرکاری سکول ہے یہ کیونکہ آج کل سکول بند ہیں اس لیے بلڈنگ خالی پڑی بھی ہے اور سیدھے ہاتھ پہ یہ اورنگی نالہ ہے یہ صورتحال ہے یہاں پہ نالے کی مکمل گندگی سے برابعہ یہ بلڈنگ کئی جگہوں سے ڈیمولش کی جا چکی ہے پتلی پتلی سی مارتیں بنی ہوئی ہیں جو یقیناً خطرے کا باعث ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ میں نے آپ کو دی بہت لوگوں کا اصرار تھا میرے سبسکرائبر کا کہ یہاں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو ہم کوشش کریں گے اور انگی نالے کی مختلف حصوں کی چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں اس نالے کی اس سائٹ پہ بانڈری وال بھی نہیں ہے جو انتہائی خطرناک ہیں عموماً بچے اس قسم کے ریاز میں روڈ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پہ پروپر دیوار بنائی جائے جیسے کہ سامنے اپوزٹ سائٹ پہ دیوار بنی بھی ہے کیونکہ دیوار کی وجہ سے خاصی سیفٹی ہو جاتی ہے اور بچوں کی حفاظت بھی رہتی ہے کیونکہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی خطرناک حادثہ رونما ہو سکتا ہے ایک خاص ہم دلچسپ بات یہ بتائیں آپ کو کہ یہ سامنے جو بریج نظر آ رہا ہے بنارس کا اس بریج کے نیچے سینکڑوں کی تعداد میں منشیات فروخت ہوتی تھی یہ ایک مکان پہ بورڈ لگا دیا گیا ہے مکان برائے فروخت یہ چٹان پہ بناوا مکان ہے یہ بھی سکی یہ سب مکانات جو ہیں ان کے پیچھے چٹانے ہیں یہ پہاڑی علاقہ ہے اصل میں تو میں بتا رہا تھا کہ اس بریج کے نیچے سینکڑوں کی تعداد میں ہر وقت منشیات فروش اور منشیات کا نشاہ کرنے والے لوگوں کا دیرہ جمع رہتا ہے لیکن اب کیونکہ اس نالے کی صفائی کی گئی ہے اور اب اس کو مزید چوڑا کرنے کے سلچلے میں کام ہو رہا ہے تو اس لیے لگتا ہے وہ سب یہاں سے غائب ہو گئے ہیں اور کہیں اور جا کے انہوں نے اپنا دیرہ بنا لیا ہے سب دکانیں بنیویں ہیں ان گھروں میں اور اس طرح سے یہ کمرشل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں شو میکر اور مختلف میوزک کے سامان بھی یہاں پہ بنائی جاتے ہیں اب ہم واپسی کا سفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور بنارس کی طرف رواندہ وہاں ہیں یہ بریج کے نیچے کی صورتحال ہے یہ جتنا بھی بریج کی نیچے جو آپ کو سائے کی جگہ نظر آ رہی ہے یہ سب یہاں پہ ڈرگ ایڈکس سینکڑوں کی تعداد میں ہر وقت نشا کرتے رہتے تھے اب چونکہ اس نالے پہ کام کی کاروائی چل رہی ہے تو سب لگ رہا ہے غائب ہو گئے ہیں اور کہیں اور جا کے یہ سب کام کر رہے ہیں منشیات بہت ہی خطرناک معاشرے کے لیے ناسور ہے اس بریج پہ اب ہم آ گئے ہیں اور یہاں پہ مختلف چیزوں کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں چودہ اگس بھی آج کل چل رہی ہے اس کی مناسبت سے بھی چیزیں فروخت ہو رہی ہیں اس کے لعبہ فروٹ والوں کے بھی یہاں پہ سٹالز لگے ہوئے ہیں تو دوستوں ویڈیو اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو بیل کے آئیکنون کو ضرور دبائیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے یہ سب کام بہت ضروری ہیں ہمارے لئے جیسے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو کمنٹس کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے آپ کی آرہ کے بارے میں ملتے ہیں بہت جلد کسی اور جگہ سے کسی نئی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم پاکستان زندہ بات ملتے ہیں